وفاق کی ناکس پالیسی سے گیس بہران شدت اختیار کر رہا ہے گیس کی قلت کا مسئلہ سامنے آیا جس کا ذمہ دار صوبائی حکومت کو قرار دیا جا رہا ہے نئی گیس پائپلائن کا موجودہ گیس بہران سے کوئی تعلق نہیں گیس معاملے پر وفاق نے کہا سندھ حکومت کی نا اہلی ہے پی ٹی آئی کی عادت ہے کہ وہ ہر چیز کا الزام دوسروں پر لگاتے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنماوں کے تبدیلی سرکار پروار کہا کراچی کے سندھکاروں کو مہنگی ایلن جی لینے پر مجبور کیا جا رہا ہے ایف بی آر نے غلطی تسلیم کی اور خط بھی لکھا اب ٹیکس ادا کریں گے کرونا ابھی ختم نہیں ہوا اب بھی احتیاط کی ضرورت ہے اتنے بڑے ڈیزاسٹر میں فیڈل گورنمنٹ نے ہمیں اس طرح کی کوئی سپورٹ نہیں کی جب پرائم مسٹر صاحب یہاں آئے تھے جی مسٹر صاحب نے انہیں تفصیلا بتایا انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا بھی کہ سی ایم سندھ نے مجھے بتایا اور ہم اس میں سپورٹ کریں گے لیکن اس وقت تک کوئی اس طرح کی ہمیں سپورٹ نہیں ملی ہم دوبارہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں اس سپورٹ کے منتظر ہیں اور یہ ایریا بھی اسی پاکستان میں آتا ہے جس کے پرائم مسٹر محترم عمران خان صاحب ہیں سندھ حکومت کافی عرصے سے دوہزار سولہ سے کہہ رہی تھی کہ ایک غلط انداز سے وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کا پیسہ سندھ کی عوام کا پیسہ ڈیڈکٹ کیا ہے ایف بی آر نے اس بات کو تسلیم کیا اپنے نئے آرڈر میں کہ وہ پانچ ارب روپے سندھ کی عوام کو سندھ حکومت کو واپس دینے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سندھ کے موقف کی جیت ہے